بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ زفر حسین ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو جدائی کا وظیفہ بتائیں گے ناظرین جدائی کا یہ سب سے طاقتور ترین روحانی عمل ہے اگر آپ کا مقصد جائز اور نیک ہوگا تو اس روحانی عمل سے جلد اثر ہوگا ناظرین یہ وظیفہ اور عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جائز اور حلال رشتہ کو چھوڑ کر نجائز اور غیر محرم رشتہ کو ان چیزوں کے اوپر فوقیت اور ترجیح دیتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو جدائی ڈالنے کا نوری عمل اور نوری وظیفہ بتائیں گے لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ مقصد جائز اور حلال ہونا چاہیے ناظرین وظیفہ کے لیے آپ نے سب سے پہلے دو رقع صلات الحاجت اپنی حاجت اور ضرورت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے دعائے نادیلی زگیر کو ہاتھ کے پوروں کے اوپر پڑھنا شروع کرنا ہے اس وظیفہ کا طریقہ ناظرین ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ یا تو کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیں یا پھر راشد بھائی کے نمبر پر رابطہ کر لیں ناظرین ہاتھوں میں تقریباً پندرہ پندرہ پورے ہوتی ہیں آپ نے دعائے نادیلی کو سیدھے ہاتھ کے پوروں پر پڑھنا شروع کرنا ہے جب پندرہ بار آپ پڑھ چکیں تو الٹے ہاتھ پر ایک ہی نشانی لگا لینی ہے پھر اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پر پندرہ بار پڑھنا ہے اور الٹے ہاتھ پر دو کی نشانی لگانی ہے ناظرین اس طرح سے پڑھتے ہوئے آپ نے دعائے نادیلی کو تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے اور ہر پورے پر غمان کر کے پڑھنا ہے غمان آپ کا ناظرین وہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کا مطلوبہ مقصد ہے ناظرین اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا مقصد ذہن سے منتشر نہ ہو ناظرین یہ چودہ سے اکیس روز کا روحانی عمل ہے جس کی بے پناہ روحانی طاقت ہے اس عمل سے آپ کے مطلوبہ مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہوگی ناظرین دوسرا روحانی عمل پہلے روحانی عمل کی طرح ہی بے پناہ طاقتور ہے اس عمل کے لئے آپ نے مشک و زافران اور عمبر کے ساتھ نقش حب عالم تحریر کرنا ہے یاد رکھئے گا یہ نقش مبارک آپ نے بالعسم اور بالعداد ہی تحریر کرنا ہے ناظرین حب عالم کا نقش محبت اور جدائی دونوں کے لئے ہی بے حد مجرم نقش مانا جاتا ہے اس نقش کی ترتیب جدائی ڈالنے کے لئے الگ ہے اور محبت ڈالنے کے لئے الگ ہے اس نقش کی مکمل تفصیل کے لئے ہم نے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی دی ہیں لیکن معذرت کے ساتھ یہ نقش مبارک بالعسم اور بالعدد تیار ہونے کی نسبت سے یہ نقش مبارک ہر فرد کے لئے الگ نویت کا ہی بنتا ہے اس لئے آپ سب سے التماس کی جاتی ہے کہ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کر کے اپنا اور اپنی والدہ کا نام اور مطلوبہ مقصد بیان کر کے اس نقش مبارکہ خاکہ بزریہ ورسیف حاصل کریں نقش ورسیف پر حاصل کرنے کے بعد ہی آپ نقش مبارک تحریر کریں جس کا کوئی حدیعہ نظر نیاز نہیں ہے اور نہ ہی سلسلہ اویرنیس دینے کا حدیعہ لیتا ہے اگر آپ بوجہ مجبوری یہ نقش مبارک تحریر نہ کر سکیں تو مشک و زافران اور انبر کا ممولی حدیعہ لاغت ادا کر کے یہ نقش مبارک آپ سلسلہ سے بھی حاصل کر سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حجات کو صدقہ محمد و علی محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں آمین سم آمین یارب اللہ